افاجی پاکستان دنیا کا عظیم ادارہ ہے آج پاکستان سمیت پورے خطے میں امن ہے تو صرف پاک فوج کی وجہ سے اس ادارے کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہتا ہے پاک فوج پاکستان کا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس کے جوان سے لے کر جرنیل تک سبھی آرمی چیف کے ایک حکم پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افاجی پاکستان ملکہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں پورے ملکے کونے کونے سے لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور پھر ایک خاندان کی طرح گزر بزر کرتے ہیں یہ لوگ رنگ و نسل، فرقہ واریت سے ماورہ اور ہر طرح کے بغز و کینہ سے مبرہ ہوتے ہیں پاک فوج، الیکشن، سیلاب، توفان جہاں بھی قوم کو ضرورت پڑتی ہے وہاں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے عوام اور پاک فوج کے درمیان محبت، یگانگت اور بھرپور حمایت کی کیفیت ہی وہ اہم کڑی ہے جہ ملکی دفاع کے استحقام کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے جدید جنگی تقنیق میں دشمن قوتوں کا سب سے بڑا حربہ فوج اور عوام کے درمیان محبت کے رشتے کو کمزور کرنا ہے یہ ففٹ جنریشن وار کا ایک حربہ ہے لیکن پاک فوج، دفاع وطن کے لیے سربقف ہے اور ہر فوجی، ہر پائلٹ، ہر میرین کو یہ اعتماد ہے کہ اس کے پشت پر پوری قوم کی حمایت، محبت اور دعاوں کی طاقت موجود ہے پاک فوج سے تعلق اکنے والا ہر فرد، خواہ سپاہی ہو یا جرنیل، آسمان شجاعت کا ایک درکشاہ ستارہ ہے جس کے سینے پر کسی نہ کسی قربانی کا تمخواہ سجا ہوا ہے دشمن قوتیں جھوٹی خبریں پھیلا کر قیاسرائیوں کا سلاب لا کر قوم اور فوج کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر پاک فوج ملک و قوم کا احساسہ ہے اگر پاک فوج نہ ہوتی تو ملک کی حالت ایراک شام، لبنان، لیبیا اور برما سے بھی بری ہوتی بلا شبہ پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور تمام اسلامی ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو امت مسلمہ کے دل کی حیثیت رکھتا ہے اس ملک کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت سے نوازا ہے پاکستان کے بعض دنیا کی طاقتور ترین خوفی ایجنسی ہے جو دشمن کے ہر پلان کو انہی پر الٹا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پاک فوج نے تاریخ میں کئی ایسے کارنامے سے انجام دیئے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے بائی سے فخر ہیں وہ وقت قریب ہے جو بہت جلد دنیا کے تمام ممالک اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ دنیا کی واحد اسلامی سپر پاور صرف پاکستان ہے اور سپر پاور کی بنیاد پاک فوج ہیں جو ہر لمحہ اسلام اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے